بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میر کی قبر کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی جانب سے تین لپ مٹی ڈالی یہ نواجہ کی حدیث ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے عامر بن نبیہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن معزون رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑی قبر پر آئے اور قبر پر کھڑے ہو کر تین لپ یعنی مٹھی مٹھی جو ہے قبر پر ڈالی تو یہ سنت ہے لہٰذا جو حاضرین ہیں وہ ضرور ڈالیں قبر پر پانی چھڑکنا جو ہے بلکل چھڑکا جا سکتا ہے اس کی جو روایات ہے ویسے اصلاً وہ ضعیف ہے اسی لئے بعض علامہ یہ خلافات نہیں ہوتے یہ آسانی اور غستت ہوتی ہے کہ اگر کسی وقت نہیں ہے ممکن تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ سنت میں کنفرم نہیں ہے ویسے ڈالنا اچھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یعنی حضرت جابر سے روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر پانی چھڑکا گیا بلال رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر مشکیزے سے پانی چھڑکا سر کی جانب سے چھڑکا اور شروع کر کے پاؤں کی جانب تک چھڑکا جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی قبر پر پانی چھڑکا اور کنکریاں رکھیں آمیر بن ان کے اوپر تھوڑی کنکریاں سائیڈوں پر رکھیں آمیر بن ربیہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مازون رضی اللہ عنہ کی قبر پر پانی کے چھڑکاوں کا حکم دیا بات یہ ہے کہ یہ ساری روایات ہی ضائف ہیں لہٰذا اس سے بات سند جو ہے مستند نہیں ہوتی تو اسی لئے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت نہیں ہے منع نہیں کرتے کیونکہ قبر جس وقت آپ نے اصل میں مٹی کھو دی ہے اب آپ جب مٹی ڈال رہے ہیں وہ خوشک مٹی ہے تو وہ اڑے گی تو مٹی بٹھانے کے لیے اور قبر کو صاف اور مضبوط کرنے کے لیے اس کے بعد اوپر چھڑکاؤ کر دینے میں کوئی ممانیت نہیں ہے بحث صرف اس بات پر ہوتی ہے کہ آیا یہ صحیح سنت ہے یا یہ محض ویسے ہی خیر کا عمل ہے تو کرنے میں بالکل کوئی ممانیت نہیں ہے ضرور پانی لگائیں تو ضعیق حدیث سے ثابت ہے اگر انشاءاللہ اس میں کچھ عجر ہوگا تو عجر بھی ملے گا باقی اس نیت کا بھی عجر ہے کہ قبر صاف ہو جائے مٹی بیٹھ جائے لوگوں کو دکت نہ ہو تو اس کا بھی عجر ملے گا لیکن یہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے پانی لگانا ہی چاہیے تاکہ قبر کی مٹی بیٹھ جائے اور مضبوط ہی آ جائے تو بحث صرف اس معاملے میں ہے کہ آیا ثابت ہوتا ہے یا نہیں تو یہ تو یہ نگل میں بحثیں ہیں ان سے ہمارا کچھ ایسا لینا دینا نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ پر چلتے ہوئے پھر کیا کرنا چاہیے قبر پر ہر حاضر شخص کوشش کر دیں چاہیے کہ تین لب جو ہے نا تین مٹھی مٹھی ڈالیں اور اس کے بعد پھر پانی کا چھڑکاؤ کر دیں تو قبر تیار اب آپ کے ذمہ داری ختم ہوئی قبر بنانے کی حد تک ابھی ایک اہم اور بڑا کام باقی ہے اللہ ہمیں اس کو بھی سننے اور جاننے کی توفیق دیں قبر تیار ہو چکی اب حاضرین ایک اہم کام کے لئے تیار ہوں گے وہ کام کیا ہے وہ میں آپ کو اگلے لیکچر میں بتاؤں گی انشاءاللہ اللہ رب کریم ہمیں سننے سمجھنے جاننے اور قبول کر لینے کی توفیق دیں اور ہمارے دلوں کو وسیع کر دیں آمین سبحانک اللہمہ و بحمدکا ونشہدو ان لا الہ الا انتا ونستغفرک ونتوبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ